بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں خیلیت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے اید کارڈ کے بارے میں جی ہاں میں نے آپ سے پرومیس کیا تھا کہ میں آپ کے لیے کافی کی پینٹنگ شیئر کروں گی اس کے لیے میں نے آپ کے لیے دیار کیا ہے اید کارڈ سیمپل ایزی اینڈ کوئک بننے والا ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی یہ ویڈیو اور آپ اسے اپلائی کریں گے اور بنائیں گے میں نے اس ویڈیو کو کافی اس اید کارڈ کو کافی سیمپل اینڈ ایزی رکھا ہے ویگنرز کے لیے اور جو آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں تو میری پریویس چوتی رمضان الکریم کی پینٹنگ کے بارے میں اس میں کافی ڈیٹیلنگ ہے ٹائم کنزیمنگ ہے اور چونکہ فیچر میں انشاءاللہ میں بناوں گی وہ بھی تو بیسک آئیڈیا آپ کو اس سے مل جائے گا پھر اس سے لے کہ ہم نیکس ٹیپ میں ہم اس ویڈیو پر بھی ہم اس پینٹنگ کے اوپر بھی ہم کام کریں گے انشاءاللہ اور پھر میں اپلوڈ کر دوں گی اور آپ کو پتا دوں گی میں لیاں پر ہم اس کے جو ہے شیئر اور کالرنگ کے بارے میں ہم بیسک چیزیں جو ہے جانیں گے کافی فیچر میں انشاءاللہ جیسے ہی میں وہ والی ویڈیو بنا لوں گی وہ بھی آپ کے لیے شیئر کر دوں گی انشاءاللہ آپ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم یہاں پر اسکیش تیار کریں گے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر کافی کو ٹو ٹیبل اسپون کافی لے کر اسے ون اسپون ووٹر میں سوک کر کے رکھا تھا مکس کیا تھا اچھی طریقے سے اور ٹھیک پیسٹہ بنا کے اسے رکھ دیا تھا تقریباً اوبر نائٹ رکھے تو زیادہ اچھا ریزلٹ آتا ہے سات سے آٹھ گھنٹے جو ہے اسے چاہیے اچھی طرح سے اس کا کلر جو ہے آنے میں کوک نہ کیجئے گا کیونکہ کوکنگ سے اتنا بہترین نہیں آتا سب سے پہلے ہم اسکیش تیار کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر مسجد کا اسٹائل بنایا ہے کیونکہ ایٹ سے ریلیٹیڈ ہے تو کچھ میں نے اسٹائل اس کا چوز کیا ہے جو ہے بیٹر پیپر پر جو ہے ٹریس کر سکوں اور پھر ٹرانسپر کروں اوریجنل پیچ پر نیکسٹ ہمیں بیٹر پیپر یا ٹریسنگ پیپر لے کر اسے اسٹک کرنا ہے سائیڈ پر دیکھیں آپ ایڈیز میں اس کی سیکیور کر رہی ہوں تاکہ جو یہ ہے اپنی جگہ سے ہی لے نہیں اور ہم اسے ٹرانسپر کر سکیں اسے اچھی طرح سے ہم ٹریس کر کے کمپلیٹ کریں گے اب ہم پلین پیپر لے کر اسے فول کریں گے اور جہاں پہ ہمیں پیٹرن بنانا ہے اس سائیڈ پر اس سائیڈ پر فرنٹ پہ ہم رکھ کر اسے سیٹ کریں گے سیم پروسیس ہوگا اور ہم یہاں پر اپنی ماسکنگ ٹیپ سے اسے سب سیٹ کریں گے پیپر کو جہاں پہ ہمیں پرنٹ کرنا ہے پینٹ اور ٹریسنگ پیپر کو بھی ہم اسی طرح سے ہم رکھ دیں گے مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پینسل والا حصہ ہے وہ وائٹ والے پیپر کی طرف ہوئے ہیں اور اوپر جو ہے یہ پلین ہے تو میں نے اس کے نیچے والے حصے میں جو ہے اپنی پریسنگ پیپر کی پرنٹنگ کیوئی ہے اب جب یہاں پہ میں اس کے اوپر پینسل لگاؤں گی پینسل سے ماکنگ کیوں کروں گی تو وہ پرنٹ جو نیچے کیوئی ہے وہ اس کے اوپر پیپر پر آ جائے گی اس طرح سے ہم اپنے جو ہے پیٹن کو اتاریں گے وائٹ پیپر کے اوپر یہ دیکھیں باقی کا سارا پرنٹ جو ہے ہمارا جو اس پر آ چکا ہے اب ہم اس میں باقی کا کام تو ہمارے لیے بلکل ایزی ہو جائے گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اید سعید جو ہے آربک میں جو میں نے لکھاو ہے وہ اور کرسنگ کا شیپ جو ہے وہ ادر وے راؤنڈ ہو چکا ہے تو ہم اسے کریکٹ کریں گے یہاں پر اب ایک پر لگ سے پلیٹ میں ہم کلر کو جو ہے کافی کو ہم ڈائلیٹ کریں گے اور اسے میں نے یہاں پر اسپن سے سمجھ کر لیا تھا آپ دیکھیں یہ پورا جو ہے ہارٹ شیپ جو ہے میں نے میں جو ہے بیس بنا لی ہے اور یہاں پر میں اس سے تھوڑا سا ڈارک شیڈ میں یہی کافی کو یوز کر رہی ہوں اور اس کی آوٹ لائن بنا رہی ہوں میں یہاں پر جو اس کی باؤنڈری کا شیڈ اٹھے گا ہمیں اس طرح سے ہم پورا سا ہارٹ کا شیپ ہے وہ کور کریں گے پونڈری بنانے کے بعد میں نے دوبارہ سے اسے سیم شیڈ سے جو میں نے انسائٹ میں نے یوز کیا تھا اسی سے میں یہاں پر اسپنج سے لے کر تھوڑا سا کورنر میں اسے ڈپ کر کے کافی کی شیڈ میں میں نے اس طرح سے اسے دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب تھوڑا سا ڈرائ ہونے کے بعد ہم اسے آوٹ لائن کریں گے جو کہ ہمارا مین جو ہے ہوگا سو بالکل جو تک کلر ہے جو فرسٹ شیڈ ہے جو ہمارا پیور جو ہم نے کافی کو سوپ کیا ہے وہ ہی شیڈ ہم لے کر اس کی آوٹ لائنز بنائیں گے جو ہماری جو ہے مین کلر جو نظر آئے گا اس کے لیے ہم وہ شیڈ یوز کریں گے جب اس کی ایک کوٹنگ ڈرائی ہو جائے تو ہمیں اسے دوبارہ سے آوٹ لائن کی ساری کوٹنگ کو ہم دوبارہ سے کریں گے تاکہ وہ مزید ہائلائٹ ہو جائے یہی شیڈ جو میں نے کافی کا جو میں نے پیور جو ہے کونسنٹریٹڈ جو میں نے بنائے تو بلکل تھک والا جو اس کا شیڈ جو تھا اسی سے آوٹ لائن اور ساری میں نے جو ہے اس کے اندر شیڈنگ کا جتنا بھی ورک میں نے کیا ہے وہ سارا جو انسائٹ جو آپ بعد میں آپ کو فائنل لوگ میں نظر آئے گا وہ سارا ہی میں نے یہی شیڈ سے دیا ہے اور یہی آوٹ لائن کا جو کلر ہے وہ یوز کیا ہے کوپی کا جب ہمارا ایت کارڈ ریڈی ہو گیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ایمٹی نظر آ رہا ہے پھر میں نے اس میں میں نے اس میں مزید جو ہے ایڈیٹنگ کی تھی وہ کافی دوسری بھی ڈیٹیلز جو ہے وہ ایڈ کر لی تو آپ اس طرح سے اپنی مرضی سے آپ ایڈنگ کر سکتے ہیں شیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس میں جو ہے وہ ڈاپ کلر سے یوز کیے ہیں جو کہ گمبت پر اور کی مناروں پر نظر آ رہے ہیں وہ شیڈ جو ہے میں نے سیمی شیڈ سے دیا ہے آؤٹلائن کی کہ یہ میری فائنل لکٹی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے آرابک میں جو ہے عید مبارک کا جو میسیج ہے وہ لکھا ہے آپ اپنی مرضی سے برڈے کا یا جس جو بھی آپ کا اوکیزن ہے وہ آپ دال سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری کوفی پینٹنگ کی ایڈ کارٹ کی یہ جو ہے ویڈیو پسند آئے ہوگی آپ اسے لائک کریں گے شیئر کریں گے اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے چلتے چلتے آپ سب کو ایڈ وانس میں عید مبارک تب تک کے لئے ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ